بھارت میں جنہیت یاچکہ کے وقاس کی کہ پی آئیل کا وقاس کیسے ہوا کیسے اس کا ڈبلپمنٹ ہوا اگر ہم بات کریں کہ کسی بھی آرٹیکل یا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جس میں پی آئیل کے بارے میں جکر ہو یعنی کہ کہیں پہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے کیول نیا ادیشوں کے نرنےوں سے ہی اس کا وقاس ہوا ہے وہیں سے یہ نکل کر آیا ہے تو کچھ ایسے ایمپورٹنٹ نرنے لیے گئے کہ جو پی آئیل کی ایمپورٹنس یعنی کہ اس کے وقاس کو بھی شو کرتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھارت میں پی آئیل کا وقاس یعنی کہ جو ڈبلپمنٹ ہوا جنہیت یاچکہ کا اس کے کون سے ایسے نرنے رہے کہ جن سے بھارت میں بھی جنہیت یاچکہ کا وقاس ہوا اگر فرسٹلی ہم بات کرتے ہیں نائنٹین سیونٹی سکس کی جو اس کی شروعات کی گئی تھی وہ تھے جسٹس آر کرشنا آئیر دوارہ جنہوں نے کیا کیا تھا کہ مومبئی کامگار سبھا ورسز عبدالبھائی ایک کیس بنا تھا لیکن ہم اس کو پہلا کیس یا پہلی یاچکہ بھارت کی نہیں بتا سکتے کیونکہ اس میں یہ ویسے تو پہلی تھی لیکن اس کے خلاف کوئی ریپورٹ فائل نہیں کی گئی تھی یعنی کہ ریپورٹڈ کیس یہ نہیں تھا پہلا ریپورٹڈ کیس اگر ہم بتاتے ہیں بھارت کا تو وہ آتا ہے نائنٹین سیونٹی نائن کا انیس سو اناسی میں جو یاچکہ دائر کی گئی تھی وہ کیس جو تھا وہ کونسا تھا حسین آرہ خاتون ورسز سٹیٹ آف بیہار اب اس میں کیا تھا کہ جو حسین آرہ خاتون نے عدالت کا دھیان بیہار کی ان جیلوں کی طرف یعنی کہ وہ جو قیدی وہاں پہ بند تھے ان کی ایمانویہ ستھیتی یعنی کہ ان کے ساتھ ایک ایمانویہ ویبھار کیا جا رہا تھا اس طرف دکھایا اور ساتھ میں جو وچارہ دین کہہ دی تھی کہ ان کو ایک لونگ ٹائم پیریڈ تک ان کو جیل میں رکھا جا رہا تھا تو اس کی طرف دھیان دلوایا گیا اور اس سے پرنام کیا نکلا اس سے پرنام یہ نکلا کہ جو چالیس آزار کہہ دی تھی ان کو ریہا کیا گیا اور ساتھ میں عدالت نے نرنے دیا کہ جیسے بھی اس طرح کہ جو بھی ماملے ہوتے جو وچارہ دین جو قیدی ہوتے ہیں ان کا جلدی سے جلدی ان کے نرنے لیے جائیں اور فیصلہ دیا جائے یہ اس میں ایک ایمپورٹنس پوائنٹ تھا بھارت میں ایک اور نرنے لیا گیا کہ جب بھی قیدیوں کو پولیس حراست میں لے گی تو سب سے پہلے ان کے رشتداروں کو یا ان سے سمبندیت جو بھی ویکتی اس کو جلدی سے جلدی سوچت کرے گی اب یہ فیصلہ کہاں سے لیا گیا تھا یہ لیا گیا تھا ڈی کے بسو ورسز سٹیٹ آف ویسٹ بینگول کے کیس سے کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ پتر یاچکہ تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ جو پسچم منگال کی جیلوں میں جتنے بھی کہہ دی ہیں ان کی ایمانویے روپ سے موت ہو رہی تھی یعنی کہ بار بار ان کی جو ڈیتھ کے کیسز آ رہے تھے تو یہ نرنے بھی بھارت میں جنہیت یاچکہ سے ہی آیا تھا شروعات تو بھارت میں جنہیت یاچکہ کی جسٹس آر کرشنہ آئیر دوارہ کی گئی تھی لیکن بھارت میں جنہیت یاچکہ کے چیمپین کس کو مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے جسٹس پی این بھگوٹی کو کیونکہ بھارت میں ایک نیو ایرائی نئے یوگ کا جو جنہیت یاچکہ کے نئے یوگ کے اگر شروعات کسی نے کی تو وہ تھے جسٹس پی این بھگوٹی ایک اس میں اور ایمپورٹنٹ کیس کے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ایم سی مہتا ورسز یونین اوف انڈیا اس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ جو ایم سی مہتا تھے وہ پیشے سے وکیل اور پریعاورن بھی تھے جانے کہ جو پریعاورن کے مددوں کے پرتی زیادہ سچیت رہتے تھے انہی کے پریاسوں سے بہت سارے ایسے نرنے لیے گئے جو پریعاورن کی سرکشہ کے لیے اٹھائے گئے قدم ماننے جا سکتے ہیں انہوں نے بہت سے مددے ایسے اٹھائے یعنی کہ چالیس ایمپورٹنٹ ایسے مددے ہم بتا سکتے ہیں جو انہوں نے اٹھائے تھے پریعاورن کی سرکشہ کے لیے اس میں سے کچھ ایمپورٹنٹ ہیں جیسے ڈیلی ائر پولیشن کا جو ہم بتا سکتے ہیں کہ ڈلی میں جو وائیو پردوشن زیادہ بڑھ رہا تھا کہ اسی کے بعد میں سی این جی کی بسوں کو لگایا گیا تھا کہ ڈیزل کی جو بسیں ہیں وہ زیادہ وائیو پردوشن فیلا رہی ہیں تو ان کو کم کیا جائے دوسرا پوائنٹ تھا اس میں گنگا پردوشن کا کہ گنگا کا جو جل ہے وہ زیادہ پردوشت ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بھی جو یاچکہ دائر کی گئی اور اس کی صفائی کے لیے بھی ابھیان چلے وائیو پردوشن کا جو معاملہ زیادہ بڑھ رہا تھا تو جو ریہائیسی جو علاقے تھے وہاں پر ایک لاکھ سے زیادہ ایسے عدیوگی کی قائیاں تھی جو پردوشن کو بڑھا رہی تھی تو انہیں ایک لاکھ ہی کائیوں کو ریہائیسی علاقوں سے اٹھا کر دوسری جگہ پر ستھانانتریت کیا گیا تھا ایک اور کیس ہم اس میں بتا سکتے ہیں وشاکہ ورسیز سٹیٹ آف راجستان جو ججمنٹ آیا تھا 1997 میں 1997 میں اس میں ججمنٹ ملا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جو ورک پلیسز ہیں وہاں پر سیکشل ہرائیسمنٹ اور وائلنس جیسے جو کیسز بنتے ہیں وومنز کے پرتی ان کو کم کیا جائے 2013 میں جو پریونسن پروہیبیشن اور ریڈ ریزل جو ایکٹ 2013 آیا وہ اسی کے بعد میں آیا اور اسی کے بعد جو آرٹیکل 14 آرٹیکل 19 آرٹیکل 21 میں بھی امنٹمنٹ کیے گئے اور مہیلاؤں کے ایک پرتشتت ستھان اور ان کے کاریس تھل پر ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی گھٹنا نہ ہو اس کے نیوارن کے بارے میں بات کی گئی موسیقی